اشوک چوان میں اتنا دم ہے کہ اکیلہ چناؤ لڑ لے انسی پی کے بنا چونہ اگر پارٹی کہتے ہیں تو لڑیں گے بلکل اگر پارٹی سوچتے ہیں کہ ہمارا ہیت اس میں ہے پھر میں لیڈر ہو پارٹی آئیم لڑنگ دی پارٹی تو اگر پارٹی میری کہتی ہے کہ نہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم چناؤ اکیلے جائیں گے اگر یہ فیصلہ پارٹی کو لینا ہے یہ فیصلہ ہمارے آراد کمان کو لینا ہے اگر وہ پارٹی کہتے ہیں آگر لڑوں تو لڑیں گے بلکل پھر آپ کیونکہ لگتا ہے کہ انسی پی کے پاس مکہ مندی تو آپ ہیں سب سے زیادہ بجٹ ان کے پاس ہے سب سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ان کے پاس ہیں تو یہ اشوک چوان کی گورنمنٹ ہے پر ہم تو انسی پی کی سرکار ہے ایسا ہے یہ بات صاف ہے کہ کوئلیشن گورنمنٹ کی کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہے جو آج لیمیٹیشنز ہیں جو فارمیلہ 99 میں ہم نے ایکسپٹ کیا تھا جو دپارٹمنٹس کے جو اٹوارہ ہوا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوئے جس کے اپلب دی ہے کچھ دپارٹمنٹس ان کے پاس چلے گئے کچھ ہمارے پاس ہیں تو یہ بلکل اس فریمورک کو دھیان میں رکھتے ہوئے کام کرنے پڑتے ہیں ایک مہاراشنہ کے ایسا سٹیٹ ہے جس میں چیف مستر کے پاس ہومنسٹری دپارٹمنٹ نہیں ہے یہ فارمیلہ آشب چوان کا آج کا نہیں ہے نائنٹی نائن میں جب یہ فیصلہ ہوا اور کانگریس اور ان سی پی گھر بندن ہوا اور ویلاس راو جی دشمول جب مکہ منتری ہوئے تب اس وقت وہ فارمیلہ ایکسپٹ کیا گیا تھا وہی فارمیلہ آج چل رہا ہے اس کے بعد شیل سینہ کا بھی وہی فارمیلہ تھا بی جے پی کوئی دھومنسٹری پر آپ ملکتے ہیں کہ چیف مستر کے پاس ہومنسٹری تو ہونی چاہیے نا میں ضرور کہوں گا کہ ایسے کوئی فیصلے ضروری ہے کہ جب ہم اگلی بار پاور میں آئے تو یہ دپارٹمنٹس کے بارے میں بھی یہ سوچ وچار کرنے کی آوشن میں ایک دپارٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوم منسٹری جو ہے لاؤ ان آرڈر آپ سی او ہیں اپنے پردیش کے اس سی او کے بعد اگر فنانشل پاور نہیں ہے فنانشل پاور کی بات ہوم منسٹری میں لاؤ ان آرڈر کی پرابلم نہیں ہے اس کے بعد کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آج تک انہیں 99 تک جب بھی یہ رہا ہے کہ چیف منسٹر جب بھی کانگریس کی گورنمنٹ رہی ہے ہوم دپارٹمنٹ ہمیشہ چیف منسٹر کے پر رہا یہ بات اچھ ہے تو آپ اس کو واپس لانا چاہیں گے دیکھتے جب پرستیتیاں جو ہوتی ہیں اس کے بعد میں چناؤں ہونے کے بعد میں جو پرستیتیاں اس کو نہیں جیسے آپ نے کہا آپ زیادہ سیٹیں لڑنا چاہیں گے ہاں ضرور کہیں تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ ٹھیک منسٹر اگر ہمارا پریاس یہ ہوگا کہ ہوم منسٹر ہمارے پاس واپس آنی چاہیے ایسا ہے کہ چیف منسٹر is the face of the government اور گورنمنٹ کے جب فیصلے ہوتے ہیں کہ چیف منسٹر کو ذمہ دار ہر چیز پر مانا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ جب آج کی جو بدلے ہوئے حالات میں ترروریزم اٹیک یہ سب چیزوں کے بارے میں چھوچ ویچار کرنا ہی پڑے گا آج جو آج جو ground reality ہے کہ ان سی پی کی پاس ہوم پورٹفولیو کانگریس کے پاس نہیں ہے جب سرکار دوبارہ آئے گی تو اس کے بعد جب سرچہ ہم کریں گے اس میں یہ فیصلہ نہیں نہ پڑے گا کسی میں ہم کے پاس آنا چاہیے آپ بات تو رکھیں گے نا یہ فیصلہ بات چیت کر کے بات تو رکھیں گے نا رکھنے پڑے گی رکھنے پڑے گی نا یہی بولنا چاہتا ہوں